حدیث بیان کرتے ہی بھی اللہ سے نشات رمایا دو بندے ایک مدعی دوسرا مدعا لے اللہ اور ابو العالمین کے سامنے دونوں پیش ہوں گے دونوں پیش کی گئے مدعی کہتا ہے اللہ اس سے مجھے اپنا بدلہ لینا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے معاف کر دو مصالحت کر لو کیوں اس سے بدلہ لوگے چھوڑ دو اس کو تمہارا بھائی ہے بندہ کہتا ہے اللہ دنیا میں تو چھوڑ دیا تھا آخرت کے لیے دنیا میں نہ اس سے مکیس لڑا نہ اس سے بدلہ لیا نہ اس کو صدا دی اس لئے میں نے دنیا میں چھوڑا کہ اللہ قیامت کیم تیرے سامنے فیصلہ تو کرے گا جس فیصلے کی امید لگا کر کہ ساری زندگی ہم نے گدار دی اس سے بدلہ نہ لیا صبر سے کام لیا تیرے ہی بھروسے پتہ اس کو ہم نے چھوڑا کھا تھا اور آج مسالحت کر لیں اللہ مجھے اپنا بدلہ لینا ہے اس سے بہت ضد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں معاف کر دو مسالحت کر لو کہتا ہے نہیں مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے اتنے ہی نہیں اللہ تعالی بندے کے دل میں ڈالا بندہ اوپر نگاہ ڈالا کہ ایک بڑا آلیسان جنتی محلت کا ہوا ہے بڑا خوبصورت محلت کا ہوا بہا دبا دست ہو اب مدعی جو تھا اپنا حق لینے کے لیے بزیت تھا اور مسالحت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس محل کو دیکھا تو للچا گیا اب مدع علی کو شوڑ کر کے اللہ تعالی سے مجھتا ہے یا ربی لئی نبی انہذا اللہ یہ محل کس نبی کے لیے ہے کسی لیے محل بنا رکھا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے نہیں ہے پھر بندہ کہتا ہے لئی صدیق انہذا اچھا تو کس صدیق کے لیے ہے محل نبی کے لیے نہیں صدیق کے لیے ہوگا اللہ فرماتے ہیں صدیق کے لیے نہیں ہے لئی شہید انہذا اللہ اتنا آلی شان محل ایک کس شہید کے لیے ہے اللہ کہتا ہے بندے یہ نہ کسی نبی کے لیے ہے نہ صدیق کے لیے نہ شہید کے لیے بندہ کہتا ہے اللہ آخر اتنا آلی شان محل جب نبی اور صدیق شہید کے لیے ہے ہے کس کے لیے یہ اللہ فرماتے ہیں یہ محل ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جو آج اس کی قیمت ادا کر دے جو اس کی قیمت ادا کر دے گا اسی کو یہ محل دے دی واہ اکبر اب بندہ سر شکا لی اللہ تب تو پھر دنیا کے ایک مکان بنانے میں تو اتنی رقم لگتی تھی یہ جنت کا اتنا آلی شان محل کون خرید سکتا ہے حسن پہ میدان اللہ پوچھتے کیا ہوا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے آپ فرمانے جو قیمت ادا کرے اس کے لیے ہے میں یہ ملک اسمانہ ہو اس کی قیمت کا مالک کون ہے کس کے بعد اتنا روپیا پیسہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی قیمت تیرے پاس موجود بندہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالی میرے پاس نہیں میں قریب آدمی میرے پاس کوئی قیمت نہیں جو کچھ مال دولت اور دنیا میں شوڑ کے آت تو کچھ بھی نہیں یہ کھا لی آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں تیرے پاس اس کی قیمت ہے بندہ کہتا ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی بھائی کے ساتھ صلح کر لے اس کو معاف کر لے یہی اس کی قیمت ہے اللہ حصول فرماتے ہیں اتنا جب بندہ سنا کہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ مسالحت کرلوں اور اپنے بھائی کو معاف کرلوں تو یہ اتنا آلی شان جنت کا محل اللہ تعالی ہم کو دے دے گا کا اللہ تعالی مجھے جنت کا محل چاہیے ہم اس کو معاف کرتے ہیں درگذر کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالی جنت کا محل دے دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی دونوں کے مسالحت کرواتا ہے اور فرماتے ہیں جاؤ تم دونوں ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس گرس سے ہم نے سنائی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو دنیا میں مسالحت کر لو اصلاح ذاتل بین کر لو آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے آپس کے فضول کی بدگمانیوں کے بینہ پر جو ایک دوسرے سے بات چیت بن کر لیتے ہو ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہو ایک دوسرے کا بائیکات کر دیتے ہو ساری کشیدگی ہو جاتی ہے اس چیز کو دور کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسالحت کر لو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں